موسیقی یہ تو وہ سب خواب کی بات تھی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی اب بیداری کی بات سنو ابھی میں غلام بھائی کے یہاں عیادت کر کے آ رہا تھا تو ہمارے محمد بھائی نے کہا یہ گیارہ گاڑیاں ہیں تبلیغ والوں کے لیے وقف ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ تبلیغ کی محنت سے جو اصلاح ہوگی وہ عارضی ہوگی ٹیمپریری ہوگی اور اس میں گمرہی کا انکان ہے آج ساٹھ ستر سال ہوتے ہوتے تبلیغ جماعت میں کتنی ہی گمرہیاں پیدا ہو گئی سب سے پہلی گمرہی تو یہ پیدا ہوئی کہ انہوں نے کہا ہمارا کام ہی جہاد ہے جہاد جب ہم کتاب الجہاد بخاری میں پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے انہوں نے کہا ہمارا کام ہی جہاد ہے تو پہلی گربر تو انہوں نے یہ کر رہا نہیں دوسری گربر انہوں نے کہا ہے کہ دین کا کام ہم ہی کر رہے ہیں حضور والا و صحابہ والا کام ہم ہی کر رہے ہیں یہ وہ سب گمرہی ہیں جو تبلغ میں پیدا ہو گئی اور چھوٹی چھوٹی گمرہی ہیں تو بے حساب پیدا ہوتی میں نے محمد بھائی سے کہا مدرس قائم کرو اور مدرسوں میں مضبوط تعلیم دو پائدار ہدایت یہ ہے یہ تبلغ سے جو ہدایت ہے وہ تو گمرہی میں آخر میں مثال دوں دنیا میں دین فیلہ ہے خانقہوں سے بزرگوں سے اور دنیا میں بید آتے ہیں اور گمرہیاں پیلی ہیں ان پیروں کے لونڈوزے لڑکوں سے یہی پیروں کے آگے نسل چلتی ہے تو یہی سب کو گمرہ کرتے ہیں پہلا پیر بڑا شاندر اللہ کا نیک بندہ ہے اسے ہدایت پیلتی ہے پھر اولا جاہل آتی ہے وہ سب کلے ڈپتی ہے تو خانقہوں سے جو ہدایت پیلتی وہ دیر مضبوط نہیں ہے وہ تو ایک وقت تک رہے گی پھر اسے گمرہیاں پیدا ہو جائیں گے یہی حال تبلیغ کی ہدایت کا ہے اور مدرسوں سے جو ہدایت ہے وہ پائیدار ہے کیونکہ مدرسوں کی ہدایت زبانی نہیں ہے یہ کتاب رکھی ہے اس کی بنیاد پر ہے تو کوئی بھی مجھے ٹوک سکتا ہے محمد صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں بخاری میں تو ہی لکھا ہے تو مجھے سوچنا پڑا ہے اور ان خانقہ والوں کو کوئی نہیں ٹوک سکتا ہے ان تبلیغ والوں کو کوئی نہیں ٹوک سکتا ہے ان کی تعلیم تو کسی کتاب کی بنیاد پر ہے ہی نہیں اس لئے میں نے محمد بھائی سے کہا مدرسہ قائم کرو دیکھو دانبیہ والے تم سے آگے ہیں میں کونگو میں گیا تھا وہاں کچھ نہیں ہے فلان جگہ گیا وہاں کچھ نہیں ہے تمہارے یہاں بھی کچھ نہیں ہے مدرسے قائم کرو اور مضبوط تعلیم دو یہ ابھی میں نے ان سے کہی یہ بات تو محمد بھائی نے مجھے جواب دیا کہ میں بھی مولویوں سے کہتا ہوں مدررسے قائم کرو تو میں نے ان سے کہا مولوی مدرسے نہیں قائم کر سکتے مولویوں کے بعد ہے کیا مدرسے تو تم قائم کرو اور مولویوں سے کام لو دونوں ملو گے تو پرندہ اوڑے گا اور اگر تم یہ پرندہ بائی پر سے اولتا رہے گا تو کبھی بھی نہیں اوڑے گے دونوں پر اکھرتا ہوں گے تو پرندہ اوڑے گا تو صاحب فروت صاحب اموال کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر مدارس قائم کریں اور اس میں بہترین علماء انڈیا پاکستان چلائیں اور طلبہ کو پہلے اردو پڑھائیں اگر آپ کو دیوبندی رہنا ہے تو اردو پڑھنا ہے بے شک آپ انگریزی اور عربی کی تعلیم سے دیوبندی نہیں رہ سکو گے دیکھو ساؤتھ افریقہ کی مثال ہے زکریہ اور آزاد بھی سب ہندوستان پاکستان سے ساتھ ازال آتے ہیں ایک سال گرودو پڑھاتے ہیں پس ان کو وہ دیوبندی کے طرز پر ہیں وہ دیوبندی ہیں اور باقی ساؤتھ افریقہ ہی میں انگریزی میں پڑھانے والے بھی ادارے ہیں عربی میں پڑھانے والے بھی ادارے ہیں سب جگہ میں گھمتا گھمتا آ رہا ہوں وہ سب دیوبندی نہیں ہیں تو اس لیے اگر آپ دیوبندی دیکھو لینگوی جز مادری لنگ زبان کے علاوہ دوسری زبانیں مختلف مقاصد سے سکھنی پڑھتی ہے ایک کو مدلشت میں نوکری کرنی ہے تو عربی سکھنی پڑھے گے ایک کو ایوروپ امریکا میں نوکری کرنی پڑھے تو انگری سکھنی پڑھے گے سکھتے ہیں ایک کو ایم بی سی میں نوکری کرنی پڑھتی ہے تو انگریزی سکھنی پڑھے گے اور اگر ملک ایسا ہے کہ وہاں فرنج بولی جاتی تو فرنج سکھنی پڑھے گی تو ایسے اگر آپ کو ریلیجن مذہبی کو واقعی رکھنا دیوبندی رہنا ہے تو آپ کو عربی کے ساتھ عوضو سکھنی پڑھے گی عوضو سکھے بغیر آپ دیوبندی نہیں رہ سکھتے کہ یہ قرآن کریم تو ہے عربی تو ہے عربی تو ہے اس کے دس مفہوم لوگوں نے بیان کیے مہدو جس کچھ بیان کرتا ہے دوسرا کچھ بیان کرتا ہے تیسرا کچھ بیان کرتا ہے علماء دیوبند نے کیا مطلب بیان کیا ہے تو آپ اسی وقت سمجھیں گے جبکہ آپ عردو جانتے ہیں رہا قابل کی کتابیں پڑھتا ہے ہمارے ان ملکوں میں بوسہ بر گیا ہے لوگوں کے دماغوں میں مولویوں کے دماغوں میں دی انگلیس اسٹیکنگ انگلیس اسٹیکنگ انگلیس اسٹیکنگ تو رہنے لوگوں کو سمجھاؤ لیکن قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لئے آپ کو علماء دیوبند کی جو تبین و تشریح ہے اس کو پولو کرنا پڑے گا تو آپ ہدایت پر رہ سکو گے ون گمنا ہو جاؤ اور انگلیس اسٹیکنگ رکھو لوگوں کو سمجھانے کے لئے لیکن خود سمجھنے کے لئے وہ بھی سمجھنے پڑے گی برطانیہ میں یہ آفت نہیں ہے ذہن بنا ہے کہ امام رکھو انگلیس اسٹیکنگ لیکن مدر بدر مدارس میں وہ طلبہ میں یہ ذہن نہیں ہے امریکہ میں بھی یہ ذہن نہیں ہے کناڈا میں بھی یہ ذہن نہیں ہے سب اردو پڑھتے ہیں اردو کے ذریعے سے دورے تک نیچے سے اوپر تک پڑھاتے ہیں افریقہ میں یہ ذہن بن گیا ہے کہ بدر سے بھی انگلیس اسٹیکنگ ارہ انگلیس اسٹیکنگ سے جو تیار ہوں گے عربی اسٹیکنگ سے جو تیار ہوں گے میڈیم سے وہ دیوبندی نہیں رہ سکتی اور ہندوستان پاکستان سے بھی عالم لاؤ مضبوط نام کے عالمت لاؤ اور مدرسے قائم کرو محمد بھائی سے میں نے کہا کہ دیر پہ ہدایت ان مدرسوں سے ہوگی تبلیج جماع سے دیر پہ ہدایت نہیں ہوگی اس میں کچھ دیر کے بعد گمرہ ہی آئے گی جیسے خانکا میں کچھ وقت تک کے بعد گمرہ ہی آتی ہے لیکن مدرسوں میں گمرہ ہی نہیں آئے کیوں مدرسوں میں آئے گی تو مدرسوں میں تو کتاب کے واسطے سے طالب ان کو پڑھاتا ہے تو طالب ان اشکام کر سکتا ہے کہ یہ بارت کا مطلب آپ ایام کرتے نہیں سمجھنے نہیں آرہا اور ان کے تو کوئی واسطہ ہے ہی نہیں خانکا میں بھی کوئی واسطہ نہیں تبلیج میں بھی کوئی واسطہ نہیں کہ فضائل کی کیا ہے فضائل ہی دین تھوڑی ہی ہے مسائل بھی تو دین ہے تبلیغ کی ایک بہت بڑی گمرہ ہی یہ ہے سنو ناراض تو ہوگے تم لوگ بورا تو لگے گا مگر سنو حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب جماعت کا نظام بنایا تھا تو تبلیغ دین کے لیے بنایا تھا یعنی ایسے بندے جو کلمہ تک نہیں جانتے میواد کے ان کو گھروں سے نکالو ان کو دین کی بنیادی باتیں سکھلاو آج جماعت مسجد میں آتی ہے گاؤں کے بے نمازیوں پر کوئی محل کرنے والا نہیں گیرگاہ کلاتے ہیں پاکی نا پاکی بھی نہیں سمجھاتے بھئی یہ کی بات سمجھتے ہیں نکلو نکلو یہی بات سمجھاتے ہیں اور ان کی تعلیم میں کوئی بیٹھتا بھی نہیں کیونکہ ان کی تعلیم میں کچھ ہے ہی نہیں نکلو اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں تو حضرت مولانا علیہ صاحب نے یہ جماعت قائم کی تھی تبلیغ دین کے لیے دین پہنچانے کے لیے اب جماعت کا مقصد ہو گیا ہے بقائے دین جو دیندار بندے ہیں ان کو دنیا میں بھماؤ تاکہ ان میں دینداری باقی رہے یہ بھی ایک اچھا مقصد ہے برا مقصد نہیں اللہ پاکہ ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ وکونو معصادقین صادقین کے ساتھ رہنے سے دین باقی رہے تو بقائے دین کی ایک مقصد ہے میں اس کو انکار نہیں کر رہا لیکن حضرت مولانا نے جو تبلیغ قائم کی تھی تبلیغ دین کے لیے وہ تو مقصد بہت ہو گیا ہے میرے محلے میں جہاں میں چالیس سال سے ہوں ایک مرتبہ میں نے متولی سے کہا کہ ہمارے محلے میں تین مسجدیں ہیں اور ہر مہینے میں جماعت آتی ہے آپ یہ بتایا ہے اس چالیس سال میں تبلیغ کی محنت سے محلے کا کوئی بندہ نمازی بنا تو اس نے کا کوئی نہیں بنا محلے میں چالیس سال سے محلے میں دیکھ رہا ہوں آوارا نوجوان آوارا بھٹک رہے ہیں بچارے پاکی ناپاکی بھی نہیں جانتے اور جماعت میں مسجد میں ٹھہرتی ہیں اپنی تعلیم کرتی ہیں دوسرا تو کوئی بیٹھتا نہیں وہی اپنی تعلیم کرتی ہیں اور تقریر کرتی ہیں عشاء کے بعد تو نکلو نکلو اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے ہیں تو یہ سب سے پہلی گھمرائی ہے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تبلیغ اس لئے قائم نہیں کی تبلیغ قائم کی تھی تبلیغ دین کے لئے دین دوسروں تک پہنچانے کے لئے اب مقصد ہوگا بقائے دین اور بقائے دین کے لئے کہا ہم جہاد کر رہے ہیں جہاد کہیں کوئی چیز ہے اب کتاب الجہاد جبکہ بخاری میں کھولیں گے تو ہم کیا سمجھیں گے اور انہوں نے ساری دنیا کے آنکھوں میں دھول ڈال کر کے کہا ہمارا کام ہی جہاد ہے اس لئے میں نے یاد رکھو بھائیو تب خانکہ سے جو ہدایت ہے لے گی آگے جا کے گمراہی آئے گی تبلیغ سے جو ہدایت ہے لیکی اب وہ گمراہی کے دائرے میں داخل ہو گئی ہیں اور ترہ ترہ کی گمراہیاں ان میں آگئی ہیں اور مدرسوں سے جو ہدایت ہے لے گی وہ ہدایت پائیدار ہوگی کیونکہ مدرس سے دائرے میں ان سے اپنی بات نہیں کہوں گا اس کتاب کے واسطے سے کہوں گا اور اس کتاب میں لکھا ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ میں نہیں آئے تو یہ طرح کرے گا کبھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو وہ خالی کے ہلیس میں نہیں ہیں تو وہ واستہ اور بلا واستہ کا فرق پڑتا ہے یہ میں نے محمد بھائی سے کہا کہ مدرس سے قائم کرو دیکھو ساؤد افریقہ تم سے آگے نکل گیا ہے ساؤد افریقہ آگے نکل گیا ہے اور باقی سب ملکوں میں نہ دارت کچھ بھی نہیں اور یہ اس امیت پر بیٹھتا ہے کہ علماء کام کر رہے ہیں علماء کام کر نہیں سکتے علماء سے تو کام لیا جاتا ہے وہ آپ کے ہیلپر بنیں گے اور مل کر کے مدرس سے قائم کرو اور مضبوط تعالیم قائم کرو انڈیا پاکستان سے مضبوط اسات عزاب لاؤ اردو پڑھاؤ بچوں کو اور اردو پڑھا کرو تو تم پھر دیووندیت پر رہت پکو گے یہ بیداری کی بات تھی جو یہاں آپ نے سے پہلے میں نے محمد بھائی سے کہی تو یہ خواب کے بات سمجھا دیئے ایک بیداری کے بات سمجھا دیئے کھیل ختم